بولی ووڈ کی فرس فیملی یعنی کپور خاندان میں بہو بیٹیوں کو فلموں میں کام نہیں کرنے دینے کی پرانی روایت راج کپور کے دنیا سے جانے کے بعد زیادہ دیر تک کیوں نہیں چل پائی راج کپور آخر کیوں گھر کی بہو بیٹیوں کو لے کر اوور پروٹیکٹیو تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ وہ گھر کی دیلیز لانگ کر فلموں میں کام کریں کیوں بولی ووڈ کے سب سے بڑے شو مین راج کپور کا رویہ گھر کی مہیلاؤں کے لیے الگ اور باہر کی ہیروینز کے لیے الگ تھا کیوں راج کپور کے یہ دوہرے مابدند تھے یہ وہی راج کپور تھے جنہوں نے نرگس کو آوارا میں بکڑی میں پیش کیا یہ وہی راج کپور تھے جنہوں نے سنگم میں ویجنتی مالا کو سم سوٹ میں درشایا یہ وہی راج کپور تھے جنہوں نے میرا نام جوکر میں سمی گریوال اور پدمنی کو بول لفتار میں دکھایا انہی راج کپور نے باوی میں ڈیمپل کپاڑیا کو ڈو پیس سوٹ پینایا راج کپور نے ستر کے دشک میں ستیم شیوم سندرم میں زینت امان اور اسی کے دشک میں رام تیری گنگا میلی میں منداخنی کا جس طرح کا پریزنٹیشن کیا اس نے تو ان ساری ورجناو کو پار کر دیا جو اس وقت کی بڑی ہیروینز کبھی بڑے پردے پر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی راج کپور کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خاندان کی کوئی بہو یا بیٹی فلموں میں کام کرے لیکن ان کے دنیا سے آنکھیں موندے کے بعد یہ بندش ادھک سال تک نہیں چل پائی راج کپور کے بڑے بیٹے رندیر کپور کی دونوں بیٹیوں کرشوہ کپور اور کرینا کپور نے اس پرمپرا کو توڑا اور ہندی فلموں میں اچھا مقام بنایا رندیر کپور کے اُلٹ ان کے چھوٹے بھائی رشی کپور نے اپنی بیٹی ردیما کو فلموں سے دور رکھا رشی کپور کی بائیوگرافی انسنسرڈ کھلم کھلہ میں ان کی پتنی نیتو کپور نے بتایا تھا کہ اگر ردیما فلموں میں آنے کی جد کرتی تو رشی کپور آت بھتیا کر لیتے اب بات کپور خاندان اور ان کی بہو بیٹیوں کی شروعات کرتے ہیں پرثی راج کپور سے پرثی راج کے پتا دیوان بشیشورناتھ انڈین ایمپیریر پولیس میں افسر تھے دیوان بشیشورناتھ نے پوتے راج کپور کے اور سے 1951 میں بنائی فلم آوارہ میں کیمیو رول بھی کیا تھا پرثی راج کپور کی شادی 1923 میں رام سرنی میرا سے ہوئی تب پرثی راج صرف 19 سال اور رام سرنی 15 سال کی تھی رام سرنی کی آنکھیں ہرے رنگ کی تھی انہی پر آگے چل کر کپور خاندان میں کئی سا دیسوں کی آنکھیں بھی ویسی ہی دیکھیں سٹیج پر ایکٹنگ کے شوقین پرثی راج نے 1928 میں ممبئی کا روک کیا کچھ چھوٹے موٹے رول کرنے کے بعد پرثی راج کپور کو 1930 میں فلم سینیما گل میں ڈی ڈرون کرنے کا موقع ملا پرثی راج کپور کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ان کے تینوں بیٹوں راج کپور شمی کپور اور ششی کپور نے سینیما کو ہی اپنے کریئر کے طور پر چنا پرثی راج کپور کی بیٹی ارملا کپور سیال ان دنوں فلموں میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی راج کپور کے کریئر کا آگاز 1947 میں فلم نیل کمل سے ہوا لیکن اس سے ایک سال پہلے ہی بارہ مئی 1946 کو راج کپور کی شادی کرشنا سے ہوئی کرشنا مشہور عبینیتہ پریمنات کی بہن تھی کرشنا کی ایک اور بہن اومہ کی شادی جانے مانے ویلن پریم چوپڑا سے ہوئی حالانکہ پچاس اور ساٹھ کے دشک میں راج کپور کے عبینیتری نرگس کے ساتھ کپور کے قصے بہت رہے لیکن کرشنا نے ایک دھری کے طور پر کپور خاندان کو باندے رکھا اور خود فلموں سے ہمیشہ دور رہی راج کپور کے چھوٹے بھائیوں میں شمی کپور کی 1955 میں ایکٹریس گیتہ بالی سے شادی ہوئی اس شادی سے ان کی دو سنتان بیٹا آدیتے کپور اور بیٹی کنچن ہیں گیتہ بالی شمی کپور سے شادی کے بعد بھی فلموں میں کام کرتی رہی تھی لیکن 1965 میں گیتہ بالی کا سمال پاکس کی وجہ سے اندھن ہو گیا 1969 میں شمی کپور نے نیلا دیوی سے دوسری شادی کی وہ بھی فلموں سے ہمیشہ الگ رہی راج کپور کے سب سے چھوٹے بھائی ششی کپور کی شادی تھیٹر گروپ کے مالک جیوفری کینڈل کی بیٹی جینیفر کینڈل سے 1958 میں ہوئی جینیفر خود بھی تھیٹر میں پڑا نام رہی جینیفر نے 36 چورنگی لین فلم میں بھی کام کیا ششی کپور اور جینیفر کی تین سنٹان میں دو بیٹے کنال اور کرن اور بیٹی سنجنا ہے کنال اور کرن کے ساتھ ساتھ سنجنا نے بھی بولی ووڈ میں ٹرائی کیا لیکن لمبی پاری نہیں کھیل پائی سنجنا نصیرودین شاہ کے ساتھ فلم ہیرو ہیرا لال میں لیٹ پیر کے طور پر دکھائی دی تھی راج کپور کی پاس سنٹان میں سے تینوں بیٹے رڈدیر کپور ریشی کپور اور راجیب کپور نے بولی ووڈ میں کام کیا لیکن دونوں بیٹیاں ریتو اور ریما فلموں سے دور ہی رہی ریتو کی شادی ادیوک پتی راجہ نندہ اور ریما کی مہجین سے ہوئی رڈدیر کپور کی شادی 1971 میں اس وقت کی ٹاپ ہیروین ببیتہ سے ہوئی لیکن ببیتہ کو شادی کے بعد فلموں کو الویدہ کہنا پڑا اسی طرح راج کپور کے مجلے بیٹے ریشی کپور کی شادی بھی 1980 میں ٹاپ ہیروین نیتو سنگھ کے ساتھ ہوئی نیتو کو بھی شادی کے بعد فلم نے چھوڑنی پڑی راج کپور کے سب سے چھوٹے بیٹے راجیب کپور کی شادی 2001 میں 38 سب پروال سے ہوئی لیکن یہ دو سال ہی چل سکی اور 2003 میں دونوں الگ ہو گئے دیونگت راجیب کپور کا نام لیونگ پارٹنر کے طور پر سنیتہ سے بھی جڑا ریشی کپور نے بیٹے رنبیر کو تو فلموں میں کام کرنے کی ازادت دے دی لیکن بیٹی رز دیما کو نہیں یہ بات الگ ہے کہ رنبیر کی شادی بھی 14 اپریل 2022 کو ٹاپ ہیروین آلیا بھٹ سے ہوئی لیکن آلیا پر فلموں میں کام نہیں کرنے جیسی کوئی بندش نہیں لگی رنبیر آلیا کی شادی سے دو سال پہلے یعنی 30 اپریل 2020 کو ریشی کپور یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ رنبیر کپور بیٹی راہا کو بڑے ہونے پر فلموں میں کام کرنے کی اجارت دیں گے یا پتہ ریشی کپور اور دادا راج کپور والا ست رویہ ہی اپنا ہیں گے دیش رامہ کے لیے خوش دیپ سیگل کی ریپورٹ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا یا اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا آپ نے دیش رامہ کو سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن کے لیے گھنٹی والا بٹن دبا ہی دیا ہوگا پھر ملاقات ہوگی آپ سے تب تک کے لیے نمسکر